سسٹم تو بہرحال ایسے ہی رگڑ رگڑ کے چل رہا ہے اب وہ چاہتے تو فینینشل ایمرجنسی بھی ہیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو کیا آپ ان کی چاہت کے اوپر منوان ویسے ہی چلتے رہیں گے جیسے وہ چاہتے ہیں کیونکہ حالات تو بہرحال اس وقت بڑے انسرٹن ہیں فینینشل ایمرجنسی تو نہیں لگ سکتی فینینشل ایمرجنسی کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم بینکرپٹ ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری سیلریز آپ سلیش ڈاؤن کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو آپ کی خراجات ہیں ہمیں ٹریسٹک کمی آتی ہے وہ تو یہ نہیں ہو سکتا اس سے بہت بہت بڑا بہران پیدا ہو جائے گا تو فینینشل ایمرجنسی کا تو کوئی امکان نہیں ہے بات یہ ہے کہ جمیل ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے اور ایک نقطے پہ پہنچنے کی ضرورت ہے پاکستان اس وقت بہت بڑے بہران کا شکار ہے آج اسلام آباد میں جو کچھ ہوا جس طرح کا خود کا شملہ ہوا معیشت آپ کے سامنے ہے گیورننس جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں گل گئی ہے مکمل طور کی اوپر ان معاملات کو سنبھالنے کے لیے پاکستان میں ہمیں ایک بارال ایک فریم برگ چاہیے لیکن انفورجنٹی موجودہ حکمرانوں کا اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے سوائے ساٹھ فیصد کابینہ اس وقت جو ہے criminal cases میں ملوث ہے اور ان کا کوئی زندگی کا اور مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے case ٹھیک کرا لیں جس کی وجہ سے ہمارا جو ایک پاکستان میں ہماری کوشش ایک پوری یہی ہے کہ ہم الیکشنز کی طرف بڑھیں اور یہ روڈیٹ کر رہے ہیں واج چہدری صاحب اس ساری situation کا جو اس وقت develop ہوئی ہوئی ہے not only in Punjab, KPK, overall in Pakistan اس کا ultimate beneficiary آپ کی نظر میں کون ہے؟ دیکھیں beneficiary تو اس میں ظاہر ہے زلداری شریف family کو تو یہ فائدہ ہے رہا کہ دیکھو ڈیارہ سو ارب روپے کا تو انہوں نے اہنا رو لے لیا ان کے cases جو ہیں سارے ختم ہو گئے اب وہ یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہماری جو time ہے اپیلوں کا وہ بھی ختم ہو جائے اور ہمارے cases جو ہیں وہ seal بند ہو جائیں وہ دوبارہ کھلنا سکیں اس کے بعد جو یہ تمام معاملات ہیں باقی 60% کا بھی نہ آپ روزانہ سنتے ہیں کہ کس طرح سے فلانے کا case بھی withdraw ہو گیا فلانے کا withdraw ہو گیا انہوں نے تو حکومت صرف دو چیزوں کا نام رکھا ہوا ہے اپنے cases settle کرنا اور پیرونی دورہ کرنا تیسرا تو کوئی کام ہمیں نظر ہی نہیں آتا اس حکومت میں اتنا بڑا crisis ہو گیا ہے افغانستان کے اندر ہم نے جو گفتگو شروع کی تھی ہم نے جو افغان طالبان نے جس طریقے سے ہماری مدد کی ہمارے کہنے کے اوپر انہوں نے ہزاروں لوگوں کو افغانستان چھوڑنے کی اجازت دی ہمارے بڑے قریبی تعلقات تھے نئی administration سے آپ نے وہ تو بہبر بات کرنی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ ہماری جو بات چیت تھی وہ بڑی اچھی اور بڑی صحیح طریقے سے آگے چند رہی تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے اب پاکستان میں terrorism جو ہے واپس آ رہا ہے جوورنس کوئی نہیں ہے بجلی تیل ہر جگہ کے اوپر ایک عذاب کھڑا ہوا ہوا ہے اسٹیبشمنٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کتنے دیر اور یہ ملک اس طرح سے چناہ چاہتے ہیں حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم election کراؤں ملک بچاؤں کی live transmission دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحال real اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے